بیت المقدس کے فاتح حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا عام معافی کا اعلان کیا لیکن ساتھ نے یہ بھی فرمایا کہ آج ہر ایک کیلئے معافی ہے سوائے ایک شخص کے جس نے میرے پیارے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ اکرس میں مستاخی کی ہو جب تک اس گستاخ کو انجام تک نہیں پنچا ہوا حرام سے نہیں بیٹھو گا اس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو چیلنج کیا تھا کہ انعوذ باللہ من ذالک کہ کہاں ہے تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کو کیوں نہیں چھڑاتا حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس گستاخ رسول کو تلاش کر لیا اور سب لوگوں کے سب نے قتل کیا اور للکارہ کے اس سلطنت میں ہر ایک کو رہنے کی اجازت ہے سوائے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ نے اس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج کرتے ہوئے کہا میرے آقا حضرت محمد کو چیلنج کرنے والے گستاخ آج اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بیت المقدس کو ازاعت کرانے آیا ہے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے امت مسلم کو اپنی درستی اور ساخ رسول کا انجام سوائے بوت اور واصل جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں